بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِثًا مِنْ بَقُلِئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاللَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو اور ان پر زلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے انہ الذین آمنوا والذین هادوا والنصارا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی تھے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا عجر ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور تمہارے اوپر تور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس کتاب توراق میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِلِينَ پھر اس اہد اور تنبیح کے بعد بھی تم نے روح گردانی کی پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور اے یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ موسیقی موسیقی